السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم حضرات ہمارے سماج میں طلاق کے مسئلے کو لے کر بہت سارے اختلافات اور چھگڑے ہیں بہت ساری دشمنیاں اسی طلاق کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں لیکن اس کا سبب دراصل دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان طلاق کے مسئلے کو قرآن کریم سے نہیں سیکھتے اللہ رب العالمین کی کلام سے نہیں سیکھتے اسی لئے طلاق کی وجہ سے اتنے اختلاف نفرت و دشمنیاں پیدا ہوتی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہی رکھا ہے سورہ الطلاق اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین کے نظر میں طلاق کس قدر اہم تیرین چیز ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مکمل ایک سورہ نازل فرمائی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کو بہت بار ریپیٹ کیا ہے اور وہی وہ چیز ہے جسے اگر آپ اختیار کر لیں تو طلاق ہو یا خلا ہو یا فزخے نکاح ہو کبھی بھی ہمارے بیچ میں نفرت و دشمنی پیدا نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ الطلاق میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں بار بار تقوی کا حکم دیا ہے کئی بار اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں اپنا تقوی پیدا کرنے والی چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو ایسی چیز اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر بیان کیا ہے کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے تاکہ طلاق دینے والا بھی اللہ رب العالمین کا اگر تقویٰ رکھے تو وہ کبھی بھی اپنی متلقہ بیوی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اللہ رب العالمین کے ڈر اس کی خوف اور اس کی عظمت کی وجہ سے اسی طرح سے جو متلقہ عورت کے گھر والے ہیں یعنی اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار وہ بھی لڑکے کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کریں گے کیونکہ انہیں بھی اگر معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے سور طلاق کے اندر کیا بیان کیا ہے اور ان کے دلوں میں بھی اگر اللہ کی عظمت اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہو تو وہ اس معاملے میں بھی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے دراصل فساد کی جڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم سور طلاق نہیں پڑتے ہیں سور طلاق کے اندر جو اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور تقویٰ کو جو بیان کیا گیا ہے اسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں لہٰذا جہالت میں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں لاعلمی کی وجہ سے اس نازک موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں اس لئے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ طلاق اور خلا کے موقع پر بھی ہمارے دل پاک صاف ہو ہمارے بیش میں جھگڑے نہ ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ سور طلاق کے اس راز کو معلوم کریں اور اسے پڑھیں دل کی گہرائی سے پڑھیں تاکہ ایسے نازک سیچویشن میں آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کو اس کے حکم کی عظمت کو اور اس حکمت کو سمجھ سکیں تاکہ ایسے سیچویشن میں بھی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے اللہ رب العالمین نے سور طلاق کی بالکل آخری آیت میں اپنے عظمت کو اپنے جلال کو اپنے علم کو اپنی بڑھائی کو اپنی قدرت کو بیان کیا ہے تاکہ طلاق دینے والا بھی اللہ کی اس عظمت کا خیال کرتے بھی ظلم نہ کرے اور جس کی لڑکی ہے وہ لوگ بھی لڑکے والوں کے ساتھ ظلم نہ کرے کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سور طلاق کو شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھیں اور اللہ رب العالمین نے جس انداز میں جس وقار کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے اسی طرح اس مسئلے کی عظمت کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین نے سور طلاق کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں اپنا جو خوف اپنے حکم کی جو عظمت بیان کی ہے اسے دلوں میں اگر بٹھا لے تو طلاق اور خلا کے معاملات کے باوجود ہمارے دل پاک رہیں گے ہمارے رشتے پاک رہیں گے ہمارے آپسی تعلقات خراب نہیں ہوں گے اور اس معاملات سے ہم اس طرح گزر جائیں گے کہ ہم میں سے کوئی گنہگار نہیں ہوگا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ خاص کر شادی شدہ لوگ سور طلاق کو بہت تفصیل سے بہت ہی گہرائی سے دل اور دماغ کھول کر کے پڑھے تاکہ ہم اور آپ سب مل کر کے طلاق کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو برے اثرات سماج پر ہیں اسے ختم کر سکے اور اللہ رب العالمین کے اس عظیم تیرین اور حکمت سے پر اللہ کے حکم کو نافذ کر سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سور طلاق کے راز برتنے اور اس نازک سیچویشن میں بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن